بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان مسعود غزنبی کو گریفتار کرنے کے بعد باغی اور سرکرش علی بن ربی اور عبدالرزا کے خیموں کی طرف آگئے انہیں وہاں نہ پا کر ان کو بڑی مایوسی ہوئی چنانچہ انہیں بتایا گیا کہ وہ دونوں اپنی حمایتی لشکروں کے ساتھ باغنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اچانک رونوما ہونے والے اس انقلاب سے متعلق مورخی لکھتے ہیں کہ سلطان مسعود غزنبی کے لشکر کا بڑا حصہ آئے دن کی جنگوں سے تنگ آ چکا تھا وطن کی جدائے کی وجہ سے وہ سب لوگ پریشان بیتے اس بنا پر زیادہ لشکری مسعود کے خلاف ہو گئے سلطان مسعود کو گریفتار کر کے اس کے بائی محمد کے پاس گئے اور اسے سلطان بنا دیا اس موقع پر محمد نے اپنے بائی سے کہا تھا میں نہیں چاہتا میں تمہیں قتل کروں ہاں نظر بند ضرور کروں گا تم کوئی جگہ اپنے اور اپنے بچوں کیلئے منتخب کرو میں وہیں تمہیں قید کر دوں گا تاکہ اپنی زندگی کی باقی دن اتمنان اور آرام سے بسر کر سکو مورخین مزید لکھتے ہیں کہ مسعود اب سلطان نہیں رہا تھا اس لئے قلعہ گیری میں رہنا پسند کیا اور وہاں کی تیاری کرنے لگا گیری نام کا قلعہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا مورخین اس انقلاب کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ جس وقت مسعود روانہ ہوا اس وقت اس کے پاس پوٹی کھوڑی بھی نہیں تھی لہٰذا اس نے اپنے بھائی محمد کے پاس ایک آدمی بیجا کہ اخراجات کے لئے رقم لائے محمد نے پانچ سو درہم بجوائے یہ رقم مسعود کے سامنے پیش آئی تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اسی عالم میں اس کی زبان سے بھی اختیار یہ الفاظ نکلے سبحان اللہ مورخین کہتے ہیں مسعود نے اسی وقت اپنے چند ساتھیوں سے کچھ دینار بطور قرض لیے اور وہ پانچ سو درہم جو اس کے بھائی محمد نے بجوائے تھے وہ اس شخص کو بطور انام دے دیے جو یہ رقم لے کر آیا تھا دوسری طرف سلطان مسعود کے چھوٹے بھائی محمد کی بینائے کیونکہ جاتی رہی تھی اس لئے اس نے سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے اپنے بیٹے احمد کو ایک طرح سے سلطان بنا دیا تھا مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان مسعود غزنبی بڑا بہادر رحمدل اور حنس مک انسان تھا علماء اور اولیاء سے بہت عقیدت تھی اور وہ ہمیشہ ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا اس کی زمانے کے بہت سے علمانے کتابیں اس کے نام سے معنون کی تھی استاد خورزمی اور ابو ریحان البیرونی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور فن ریاضی کے ماہر تھے ان کی کتاب قانونی مسعودی ایک آلہ درجی کی کتاب سمجھی جاتی ہے جو فن ریاضی کے متعلق ہے یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سلطان مسعود ہی کے نام پر علیکی گئی تھی اس گناب بہا تصنیب کی سلسلے میں سلطان مسعود نے ابو ریحان کو ایک ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی دی تھی قاضی ابو محمد نے اپنی عظیم کتاب جو فقہ حنفی سے متعلق ہے سلطان مسعود ہی کے نام سے معنون کی تھی اس کا نام کتاب مسعودی رکھا تھا اس کی علاوہ تاریخ رضوطالصفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سلطان مسعود محتاجوں غریبوں وغیرہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ ہی صدقات اور خیرات کیا کرتا تھا چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سلطان مسعود نے صرف ایک دن میں ایک لاکھ درہم خیرات کیے تھے سلطان مسعود کی حکومت کا زمانہ مختصر ساتا اسے معذول کر کے اس کے چھوٹے بھائی محمد کو سلطان بنا دیا گیا جبکہ علی بن ربی اور عبدالرزاق جانے بچا کر باغنے میں کامیاب ہو گئے تھے علی بن ربی اور عبدالرزاق اپنے مسلحہ ساتھیوں کے ساتھ اپنے گوڑوں کو سر پٹ دوراتی ہوئے دریاسند کی طرف بڑھ رہے تھے وہ شہرہ جو مارگلہ سے ہوتی ہوئی دریاسند کو عبور کر کے پیشاور اور کابل کی طرف جاتی تھی اس کی طرف نہیں گئے تھے انہوں نے گمنام راستے اختیار کیے تھے انہی پر وہ لگاتار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گوڑوں کو سر پٹ دورائی ہوئے تھے علی بن ربی نے جب یہ اندازہ لگایا کہ عبدالرزاق قریب آ گیا ہے تب اس نے ایک جگہ گوڑے کو روک دیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبدالرزاق اور ان کے دوسرے ساتھی بھی اپنے گوڑوں کو روک چکے تھے علی بن ربی نے اس موقع پر لمبا سانس لیا اس کے بعد عبدالرزاق کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا عبدالرزاق میرے بھائی مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ہم دونوں در بدر ہو گئے ہیں ہمارے ساتھی تنکوں کی طرح بکر گئے ہیں اس وقت جو میرے دل میں سب سے بڑا دکھ اور کوہرام ہے وہ یہ کہ سلطان پر کیا بیتی ہوگی سلمان بن یوسف علی خویشان کے ساتھ اس رامدے اور نات نے نمک خرامی کا ثبوت دیا ہے سلطان نے ان کو نوازا اور اس کا صلح ان دونوں نے یہ دیا کہ سلطان کے خزانے کو لوٹا اور سلطان کی سزا سے بچنے کے لئے بغاوت اور سرکشی بھی کرا دی محمد کے حق میں سرکشی کرنے کے بعد سلطان کو گریفتار کر کے محمد کے سامنے کڑا کر دیا یہ انتہا درجی کی بددیانتی انتہا درجی کا ظلم اور جبر ہے اب جبکہ انہوں نے سلطان مسطح کو گریفتار کر کے نظر بند کر دیا ہے تو دیکھیں سلطان پر کیا گزرتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی دم لینے کے لئے رکا اس کے بعد دوبارہ دھک پر انداز میں کہہ رہا تھا عبدالرزاق ہمارے لئے حالات اب بتر ہوتے چلے جائیں گے نیا سلطان محمد اس کا بیٹا احمد پھر سلیمان بن یوسف اور علی خویشاون ناد رامدیو اور ان کے دیگر حمایتی سالار تک اپنی کوشش کریں گے کہ ہم دونوں کو گریفتار کیا جائے وہ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہم غزنی پہنچ کر سلطان کے چھوٹے بیٹے ازدیار کے پاس پہنچ جائیں یا اگر غزنی کا رخ نہ بھی کریں تو بلخ میں سلطان کے بڑے بیٹے مودود کے پاس نہ پہنچیں ایسا وہ اس لئے چاہیں گے ان کے اپنے لشکر میں جو ہمارے حمایتی ہیں وہ بھی اکہ دھکا کر کے اس جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں ہم جا کے قیام کریں گے اس پناہ پر یہ سارے دشمن ہماری ہر راہ روکنے کی کوشش کریں گے عبدالرزاد ہم اس شہرہ پر سفر نہیں کر سکتے جو سیدھی غزنی کی طرف جاتی ہے ہم اس شہرہ پر بھی سفر نہیں کر سکتے جو قابل کے شمال مغرب سے گزرتی بلخ کی طرف جاتی ہے میرے عزیز بھائی ہمیں گمنام راستوں پر سفر کرنا ہوگا ہماری منزل غزنی نہیں بلخ شہر ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد ایک بار پھر علی بن ربی رکا کوچھ سوچا اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا عبدالرزاد میرے بھائی ہم یہاں سے سیدھا آگے بڑھ کر دریہ سندھ کو اس جگہ ابھور کریں گے جہاں پانی کم ہوگا اس کے علاوہ میرے بھائی ہم نے وہ راستے اختیار کرنے ہیں جن راستوں کو اس سے پہلے ہم جانتی ہی نہیں ہیں دریہ سندھ کو پار کر کے اس کے بعد میں چاہتا ہوں دریہ قابل کے دائیں جانب رہتی ہوئے دریہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں یہ وہ گمنام راستے ہوں گے جہاں ہمارے دشمن ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس طرح قابل سے چند میل دور مسرک میں ہی رہتی ہوئے گمنام کو ہستانی سلسلن سے ہوتی ہوئے ہم دائیں ہاتھ بڑھ کر بلغ کا رخ کریں گے میں جانتا ہوں ہمیں خطرناک راستوں سے گزرنا پڑے گا لیکن میرے بھائی ہماری منزل بلغ ہے ہمیں ہر صورت میں وہاں سلطان کے بیٹے مودود کے پاس پہنچنا ہے یہاں تا کہنے کے بعد پھر دکھ پر انداز میں علی بن ربی نے خاموشی اختیار کی اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا تھا عبد الرزاق ہم سب کو اکٹے سفر نہیں کرنا ہوگا یہ معاملہ ہمارے لئے خطرناک صورت اختیار کرے گا اس وقت ہمارے پاس صرف تلوار یا نیزے ہیں جو ہمارے گوڑوں کی زینوں سے بندے ہوئے ہیں ہمارے یا ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس تیر ہے نکمان اگر ہمارے دشمن کے بیجے ہوئے لشکروں نے ہمارا تعقب کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا ہمارے لئے اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا زیادہ لوگوں کے ساتھ دوب بدل ٹکراؤ نہیں کر سکتے ایسی صورت میں ہم نقصان اٹھائیں گے دور رہ کر ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس لئے ہمارے پاس دیر اندازی کا سامان نہیں ہے لہٰذا ہمیں بڑی اعتیاد سے کام لیتی ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد علی بن ربی رک گیا اس بار غور سے ان ساتھیوں کو دیکھا تھا جو اس وقت ان دونوں کے ساتھ تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بائیو سب سے پہلے میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں تم لوگوں نے نہ صرف ہمارا ساتھ دیا دشمن کی اس سرکشی اور بغاوت اور ان کی سازر سے اور اپنی جانے بچانے میں کامیاب ہوئے علی بن ربی جبرو کا تب ان ساتھیوں میں سے ایک بولا امیر ہم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلخ کی طرف اروانہ کر دیا تھا تاکہ اس سارے حادثی کی اطلاع سلطان کے بڑے بیٹے مودود کو کر دی جائے ہمارے وہ ساتھی نجانے کین راستوں سے ہوتی ہوئے امیر مودود کے پاس پہنچیں گے اگر وہ سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچ چکے ہیں تو پھر سلطان کی بیٹے مودود کو اپنے باب مسود کے حادثے کا علم ہو چکا ہوگا جہاں تک غزنی کا تعلق ہے ہم نے سلطان کے چھوٹے بیٹے ازدیار کی طرف بھی پیغام بیج دیا ہے کہ مارگلہ کی پہاڑی اوپر کس انقلاب اور کس سازش نے جنم لیا ہے وہ ساتھی جب خاموش ہوا تب توصیفی انداز میں علی بن ربی نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں تمہاری دور اندیشی کی تعریف کرتا ہوں تم قابل ستائش ہو تمہارا کام بھی توصیف کے قابل ہے میرے بھائی اس موقع پر میں ایک اتیاطی تدبیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو اکٹے سفر نہیں کرنا چاہیے پہلے دریا سندھ کو عبور کریں گے اس کے بعد ہم آگے پیچے رہتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے تاکہ اگر کسی پر اچانک مسئیبت ٹوٹ پڑے تو دوسرے ان پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کی مدد کر سکیں علی بن ربی کی اس تجویز سے نہ صرف عبدالعزاق بلکہ ان کی تمام ساتھیوں نے بھی اتفاق کیا تھا ابھی وہ فیصلہ کرنے ہی لگے تھے کہ انہیں اپنی پشت پر دول دکھائی تھی یہ صورتحال دیکھتی ہوئے علی بن ربی چونکا تھا خادشات پر انداز میں صرف لمحہ بر کے لیے اس دول کی طرف دیکھا اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہاں سے فلفور حرکت میں آ جائیں اپنے پشت پر اٹھتی دول دیکھو جلدی کریں فوراں آگے بڑھیں سب نے علی بن ربی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا اپنے گوڑوں کو انہوں نے ایڑ لگائی اور انہیں سر پر دوڑاتی ہوئے وہ دریہ سندھ کی طرف بڑھ رہے تھے دریہ سندھ کو انہوں نے اس جگہ سے عبور کیا جہاں دریہ کا پاٹ چوڑا تھا اس کے بعد وہ دریہ قابل کے دائیں جانب رہتی ہوئے بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹھنے لگے تھے تاقب کرنے والے چونکہ ابھی دور تھے اور ان کی دوری ہی سے فیدہ اٹھاتی ہوئے دریہ سندھ کو عبور کرنے کے بعد علی بن ربی اور عبدالرزاق اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریہ قابل کے ساتھ ساتھ پڑھنے والی انچی نیچی پہاڑیوں کے بیچ بیچ ہوتی ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے تھے لہٰذا تاقب کرنے والوں نے انہیں نہ دیکھا تھا علی بن ربی اور عبدالرزاق زابلستان کو حسطانی سلسل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے کابل شہر کے دائیں جانب رہتے ہوئے وہ افغانستان کی سرزمینوں میں داخل ہوئے راستے میں انہوں نے مختلف سرائیوں میں قیام کیا اپنے لئے خوراک بھی حاصل کر لی تھی علی بن ربی اور عبدالرزاق اور ان کے ساتھیوں کے پاس جو نقدی تھی اس سے تیر کمان بھی حاصل کر لیے تھے تاکہ کسی موقع پر اگر ان کا ٹکراؤ ہو جائے تو اپنا دفاع کر سکیں علی بن ربی اور عبدالرزاق اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آگے آگے تھے اور ان کے دوسرے ساتھی کچھ فاصلے رکھتی ہوئے پیچھے پیچھے سفر کر رہے تھے تخارستان کے کوہستانی سلسلوں میں داخل ہونے کے بعد وہ سب راستہ بھول گئے اس لئے کہ کوہستانی سلسلوں کی اندر انہیں کوئی ایسی شہرہ ایسا راستہ نظر نہ آیا جس پر ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر بلخ شہر کا رخ کر سکتے ان حالات بھی ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی چکر لگاتے ہوئے انہیں رات پڑ گئی تھی لہٰذا ایک بڑی چٹان جو کچھ آگے بڑی ہوئی تھی اس کے نیچے انہوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس چٹان کے کوہستانی سلسلے کے ذرا نیچے بلکل صاف شفاف پانی کی ندی بہتی تھی لہٰذا انہوں نے وہیں شب بسری کا فیصلہ کیا پہلے انہوں نے سب گوڑوں کو فانی پھلایا انہیں ایک چٹان کی نیچے لے جا کر راستے میں پڑنی والی سراؤں سے جو ہورا کے توبرے برائے تھے اس سے گوڑوں کو آدھا آدھا توبرہ کھلایا پھر سب گوڑوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر چٹان کی نیچے کڑا کر دیا کیا تھا زینوں کے ساتھ ان کے بستر بندے ہوئے تھے وہ کھول کر چٹان کی نیچے لگا دیے گئے تھے جب بستر لگ چکے تب علی بن ربی نے کچھ سوچا پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں اس وقت ہم جنگل میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے راستے میں ہم آگی پیچھے الگ رہ کر سفر کرتے رہے ہیں اس میں ہم کامیاب رہے ہیں اب ہم اکٹے ہوئے ہیں یہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہے لیکن رات کو چوکانا رہنا ہوگا یاد رکنا ہمارے دشمنے نے کوئی نہ کوئی مخبر ضرور ہمارے پیچھے لگایا ہوگا جو انہیں ہماری نشاندہی کر سکتا ہے وہ نشاندہی ہمارے لئے مسئبت اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہے لہٰذا کچھ لسکری آرام کریں گے اور کچھ ساتھی جاگتی ہوئے پہرہ دیں گے سب سے پہلے میں ساتھیوں کے ساتھ جاگوں گا عبدالرزاق اور آدھے ساتھی سو جائیں آرام کریں اس کے بعد عبدالرزاق اور آرام کرنے والی ساتھی جاگیں گے اور ہم صبح تک آرام کر لیں گے یہاں ہم کسی مسئبت اور خطرے کے بغیر شب بطری کرنے کے بعد اگلے روز پھر اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہوئے ان کو ہستانے سلسلوں کی بول بلائیوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے سب نے علی بن ربی کی اس تجویز سے احتفاق کیا تھا کہ راستے میں انہوں نے جو خوراک کا سامان حاصل کیا تھا سب نے وہاں پتریلی زمین پر لگایا اکٹے بیٹھ کر سب نے کھانا کھایا پھر علی بن ربی اور ساتھی جاگنے لگے عبدالرزاق اور دیگر ساتھی اپنے بستروں پر دراز ہو کر آرام کرنے لگے تھے رات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف باغنے لگی تھی علی بن ربی اور کچھ ساتھی جا کر پہرہ دے رہے تھے کہ اچانک علی بن ربی اپنی تلوار کینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتی ہوئے اس کی ساتھی جو جاگ رہے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اس لئے کہ گوڑوں نے ہنہنانا اور بیچائنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا جس کا مطلب تھا کہ آس پاس کچھ ہے تلوار بینیام کرنے کی آوازیں سن کر عبدالرزاق اور اس کے ساتھی بھی ہڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھے تھے اس موقع پر عبدالرزاق علی بن ربی کے پاس آیا اور بڑی اپنیت کے ساتھ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی کیا معاملہ ہے آپ لوگوں کی تلواروں کی آوازیں سن کر ہم بھی جاگ اٹھے ہیں دکھ بڑے انداز میں کہنے لگا عبدالرزاق میرے بھائی میں اور میرے ساتھی پہرہ دے رہے تھے کہ گوڑے ہنہنانے اور بیچائنی کا اظہار کرنے لگے یاد رکھنا آس پاس کوئی درندہ ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے سارے ساتھی چاروں طرف نگاہ رکھیں علی بن ربی یہاں تک کہنے پایا تھا کہ اس کا ایک ساتھی چونکا دینے والے انداز میں کہنے لگا ذرا ادھر دیکھیں جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا جب سب نے ادھر دیکھا انہیں چار کمکمیں چاندی رات میں دکھائی دئیے اس صورتحال پر علی بن ربی چوکنہ ہو گیا اپنی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنی ڈھالے اور تلواریں سنبھال لو میرے خیال میں وہ گوڑوں کی بھو پا کر آ گئے ہیں آج رات ہمارے گوڑوں کی زیافت کا احتمام کرنا چاہتے ہیں ایسا کرو بلکل گوڑوں کے آگے رہتے ہوئے دائرے کی صورت اختیار کر لو اور اسی نیم دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تلواریں اپنی ڈالوں پر مارتے ہوئے میرے ساتھ آگے بڑھو پھر دیکھتے ہیں وہ دونوں کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں میرے خیال میں وہ نرمادہ شیر ہو سکتے ہیں علی بن ربی کے سارے ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا تھا چنانچہ اپنے گوڑوں کے سامنے نیم دائرے کی صورت اختیار کر لی تھی اس کے بعد اپنی تلواریں اپنی ڈالوں پر مارتی ہوئے جب وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے تو وہ دونوں نرمادہ وہاں سے بھاگ گئے تھے علی بن ربی اور ساتھی کچھ دیر وہاں کڑے رہے پھر واپس آئے اس موقع پر عبدالرزاق بولا اور علی بن ربی کو مخاطب کر کے کہنے لگا علی بن ربی میرے بھائی تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو جاؤ میں جاگوں گا میں نے آرام کر لیا ہے علی بن ربی نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا نہیں عبدالرزاق اب سارے ہی جاگیں گے یاد رکھنا ان دو درندوں نے ہمارے گوڑوں کی بھو پا لی ہے بار بار ادھر آنے کا روح کریں گے کوشش کریں گے کہ کوئی گوڑا ان کے ہاتھ چھڑ جائے اس بنا پر سب جاگ کی حفاظت کرتے ہیں علی بن ربی کی ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا تھا لہٰذا سب جاگنے لگے صبح تک بیٹھ کر پہرہ دیتے رہے صبح صویرے اٹھے اور باری باری نماز کی ادائگی کے بعد علی بن ربی کہنے لگا سب اپنا سامان سمیٹھو گوڑوں کو نیچے ندی کے پاس لے کر جاتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں میں دیکھتا ہوں ندی کے ساتھ ساتھ گاز بھی ہے کچھ دیر تک گوڑوں کو وہاں رکھتے ہیں کہ گاز سر کر اپنا پیٹ بر لیں اس لے کے کسی جانور کا اس سمت نہیں آنا لہٰذا گاز کی بڑی بہتات ہے دوپہر کے قریب بڑی مشکل سے اوک و ہستانی سلسلے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ سامنے ایک وادی میں داخل ہوئے شام کے قریب وہ ایک سرائے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے چنانچہ سرائے کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے علی بن ربی نے گوڑے کو روکا پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائیو اس سرائے میں کچھ دیر آرام کرتے ہیں ہم خود اور گوڑے بھی سستا لیں گے ساتھ ہی حالات کا جائزہ لیتے ہیں اس کے ساتھی علی بن ربی کے ساتھی سب سرائے میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے قیام کر لیا تھا بلخ شہر میں ایک روح سلطان مسعود کا بیٹا امیر مودود بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا ایسے میں ایک مخبر کے آنے کی اعتلاع دی گئی اس اعتلاع پر امیر مودود چونکا تھا فوراں اس مخبر کو لانے کا حکم دیا جب وہ امیر مودود کے سامنے آیا تب اسے مخاطب کر کے امیر مودود نے پوچھا میرے عزیز بھائی کہاں سے کس سمت سے آئے ہو کیسی خبر لے کر آئے ہو اس پر بڑے دکھ پرے انداز میں وہ قاصد کہنے لگا امیر میں انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں آپ کو یاد ہے آپ کو بلخ کا حاکم بنانے کے علاوہ اس دیار کو غزنی اور مجدود کو ہندوستان کا والی بنانے کے بعد سلطان نے اپنی دولت اونٹوں پر لات کر ہندوستان کا روح کیا تھا تاکہ وہاں سے نئی لشکری برتی کر کے آئے دن حملہ آور ہونے والے ترکمانوں کا صدباب کیا جا سکے امیر راستے میں جب ہمارا لشکر مارگلہ کے کوہشتان سلسلے کے پاس پہنچا تو کچھ ہندو لشکری نے سلطان کا خزانہ لوٹا اور ایک حصے پر قبضہ کر کے اپنے خیموں میں منتقل کر کے زمین میں دبا دیا یہ حرکت کرنے کے بعد ان کو احساس ہوا اگر سلطان کو اس کی خبر ہو گئی تو سخت سزا دے گا لہٰذا انہوں نے دو ہندو سالاروں نات اور رامدے کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس سلسلے میں انہوں نے سلمان بن یوسف علی خویشان سے بھی بات کی ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اس طرح یہ بیڑیوں کا ایک گروہ سلطان کے لشکر میں لوٹ مار پر متفق ہوا شاید یہ خبر ان کے لئے نہیں ہو کہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف جب کھوچ کیا انہوں نے اپنے بائی محمد کو نظر بندی سے نکال لیا تھا تاکہ اسے اپنے ساتھ ہندوستان لے جائیں چنانچہ برا ہنات رامدے سلمان بن یوسف اور علی خویشان کا انہوں نے لشکر کے ایک حصے کو اندر ہی اندر دولت کا لالت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور بغاوت کڑی کر دی سلطان کو گریفتار کر کے گیری کے قلعے میں منتقل کر دیا گیا اور آپ کی چچا محمد کو سلطان بنا دیا گیا اب حالات سراسر ہمارے خلاف ہو گئے ہیں بس امیر میں یہی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں یہ خبر سنکا سلطان مسعود کے بڑے بیٹے مودود کی حالت نظر کی آخری حدود میں گم شام کے سائیوں آنسو بہاتی دندلی بے یقینی فضاؤں میں زہر بری سکوت کیسی ہو کر رہ گئی تھی کچھ دیر اداسیاں افسردگیاں اس کے چہرے پر رکس کرتی رہی اچانک اس کی حالت تبدیل ہو گئی کچھ دیر تک کھاٹ کانے والی خاموشی تاری رہی اس کے بعد کہر برساتی آواز میں امیر مودود بولا اور کہنے لگا اس سلمان بن یوسف علی خویشاون ناد رام دیو اور ان کے ساتھیوں نے روز و شب کی نفرت میں اپنے آپ کو زندگی و موت کی کشمکش میں ڈالا ہے انہوں نے ایک طرح گمنام ساحلوں اور گمشدہ منزلوں میں اپنے عمروں کے سوکے کناروں کو ویران اور لہو لہو غاروں میں تبدیل کرنے کی خواہشوں کا اظہار کیا ہے ان قریب وقت آئے گا اور خدا ان قدوس کو منظور ہوا تو ہم ان کی حالت سرد آہوں کی داستانوں اور سنسان ویران قبرستانوں سے بھی بتر بنا کر رکھ دیں گے انہوں نے سلطان کو نظر بند نہیں کیا انہیں زندان میں نہیں ڈالا بلکہ اپنی زلط آمیز موت پر ایک طرح سے مہر ثبت کی ہے یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر تک امیر مودود گم سم خاموش رہا پھر اچانک چونکا اور آنے والے قاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی تو نے علی خوشان سلمان بن یوسف رامدے اور نات کا ذکر کیا ہے لیکن تم نے جو خبر سنائی ہے اس خبر میں علی بن ربی عبدالرزاق اور رئیس بن عبدالعزیز کا ذکر نہیں ہے اس پر وہ مخبر بولا امیر رئیس بن عبدالعزیز غزنی میں ہے جہاں تک علی بن ربی اور عبدالرزاق کا تعلق ہے تو سادرشیوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ سلطان مسود کو تخت و تاج سے محروم کر کے اس کے چوٹے بھائی محمود کو سلطان بنانے کے ساتھ ساتھ علی بن ربی اور عبدالرزاق کو موت کے گاٹ اتار دیا جائے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں یہ دونوں ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوں گے چونکہ دولت کے جال پیلاتی ہوئے نات، رامدے اور سلمان بن یوسف اور علی خواہ شاون نے لشکر کے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اس بنا پر وہ اس حالت میں تھے کہ علی بن ربی اور عبدالرزاق کو بھی موت کے گاٹ اتار دے تھے لیکن وہ لشکری جو سلطان کے علاوہ علی بن ربی اور عبدالرزاق کے عقیدتمند اور وفادار ہیں انہوں نے بروقت علی بن ربی اور عبدالرزاق کو مطلع کر دیا ان دونوں کو صورتحال کی خبر اس وقت ہوئی جس وقت سلطان کو گریفتار کر کے سلطان کو معذول کر دیا گیا لہٰذا اپنی لشکریوں کے کہنے پر علی بن ربی اور عبدالرزاق نے وہاں سے باگ کر اپنی جانے بچائیں علی خواہ شاون سلمان بن یوسف دونوں علی بن ربی اور عبدالرزاق کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے ہیں اس بنا پر جب انہوں دونوں کے باگنے کی خبر ہوئی تو علی خواہ شاون نے کچھ مسلح دستی ان کی پیچھے لگا دیئے لیکن اب تک جس حالت کی خبر مجھے ملی ہے اس کے مطابق امیر علی بن ربی اور عبدالرزاق دونوں باگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور جہاں تک مجھے خبر ملی ہے وہ غزنی کا رخ نہیں کریں گے بلکہ صدی آپ کی طرف آئیں گے یہ الفاظ سنکر امیر مودود نے کسی قدر اعتمنان کا اظہار کیا تھا پھر وہ کہنے لگا یہ دونوں بڑے سالار میری طرف فروغ کر رہے ہیں یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر وہ یہاں بلکہ میں آتے ہیں تو ایک معاذ و مخترم مہمان کی طرح ان کا استقبال کیا جائے گا ان کے ساتھ مل کر خدا قدوس کو منظور ہوا تو میں ان سازشیوں اور غداروں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا یہاں تک کہنے کے بعد امیر مودود نے کچھ سوچا پھر وہ آنے والے اس قاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز میں جانتا ہوں تم لمبا سفر کر کے آئے ہو تک کہ ہارے ہو اب تم مہمان خانے میں جا کر آرام کرو میرے ساتھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب میں بڑی بیچینی اور بڑی بیتابی سے علی بن ربی اور عبدالرزا کی آمد کا انتظار کروں گا اس کے ساتھی امیر مودود کے کہنے پر اس کا نائب قاسد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا جبکہ امیر مودود اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہا تھا اس کا سلسلہ اس نے ختم کر دیا تھا دونوں غدار سالار سلمان منیوسف اور علی خویشاون ایک روز اپنے خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے پھر لشکر کے سالاروں میں سے ناعت رام دیو تیسرا سالار تولک بھی ان کے ساتھ داخل ہوا لگتا تھا ناعت اور رام دیو دونوں نے اپنے تیسرے سالار تولک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا چنانچہ تینوں جب خیمے میں داخل ہوئے تب سلمان منیوسف اور علی خویشاون نے بڑی خوش طبی سے ان کا استقبال کیا تینوں آگے بڑھ کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد گفتگو کا آغاز ناتھ نے کیا باری باری وہ سلمان بن یوسف اور علی خویشاون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بائیو لگتا ہے ایک بار پھر موت کے حیولے ہم سے تانگ جانگ کرنے کے درپے ہیں اگر ہم نے ایتیاتی تدابیر اختیار نہ کی تو یاد رکھنا ہمیں اندھے کھومے میں پھینک دیں گے جہاں ہمارے سامنے انتہائی بری اور ضرق آمیز موت کی سوا کچھ نہ ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد ناتھ جب خاموش ہوا تب بڑی فکرمندی میں سلمان بن یوسف اور علی خویشاون اس کی طرف دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ سلمان بن یوسف نے اسے مخاطب کیا ناتھ جو تم کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو کم از کم ہم دونوں نہیں سمجھے کہ تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے یہ ہے کہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ نیا سلطان محمد اپنے بائی کی معذولی اور نظربندی پر بڑا پریشان فکرمند اور شرمندہ ہے اب ہمیں یہ خطشہ ہے کہ سلطان محمد آنے والے دنوں کی خوف کی وجہ سے حکمرانی سے دستبردار ہو کر دوبارہ اپنے بائی مسعود کو سلطان نہ بنا دے اگر ایسا ہوا تو پھر ہماری گردنیں ہمارے تن پر نہ رہیں گی دوسری اس سے بھی بری خبر ہے وہ یہ کہ میرے عزیز ساتھیوں غور سے سنو دھو دن پہلے سلطان محمد کے دونوں چھوٹے بیٹے عبد الرحمن اور عبد الرحیم مسعود سے ملنے کے لئے گئے تھے عبد الرحمن نے تو ایسی گفتگو اور ایسی بات کی جو ہمارے حق میں جاتی ہے جب یہ دونوں بائی مسعود کے پاس گئے تو مسعود کو مخاطب کر کے عبد الرحمن کہنے لگا اب یہ سر تاج و تخت کے قابل نہیں رہا ساتھی بڑے تیز انداز میں اور کسی قدر کردرے اور بیزار مزاج میں مسعود کی طرف دیکھتی ہوئے عبد الرحمن نے اس کے سر سے ٹوپی اتار کر اس کی توہین بھی کی عبد الرحمن کے ساتھ اس کا بائی عبد الرحیم بھی گیا ہوا تھا لہٰذا کہنے والے کہتے ہیں عبد الرحیم نے اپنے بائی عبد الرحمن کو نہ صرف جڑک دیا بلکہ بھی عصدی کی کہ اس نے مسعود سے ایسی گفتگو کیوں کی چنانچہ عبد الرحیم نے عبد الرحمن سے مسعود کی ٹوپی چین کر بڑے احترام اور بڑی عزت کے ساتھ ٹوپی اس نے مسعود کو پہنا دی اب یہ خیال کرو محمد کے دونوں بیٹوں کے درمین کشمکش شروع ہو چکی ہے عبد الرحمن جہاں مسعود کا مخالف ہے وہ سمجھو ہمارا ہم نبا ہے عبد الرحیم مسعود کے حق میں ہے اور یاد رکھنا عبد الرحیم کی طرف لوگوں کا زیادہ رخ جان اس لیے ہے کہ عبد الرحمن کی نسبت عبد الرحیم زیادہ صاحبی اخلاق و کردار ہے جس کی بنا پر اسے لوگ پسند کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ معاملہ آگے بڑھا تو نئے سلطان محمد کے تینوں بیٹوں میں سے عبد الرحیم کا لوگ زیادہ ساتھ دیں گے اس لیے کہ احمد کو لوگ نیم پاگل قرار دیتے ہیں عبد الرحمن سے ایک طرح کی عبد الرحیم کی نوک جو شروع ہو چکی ہے یہاں تک کہنے کے بعد ناس جب خاموش ہوا تب سلیمان بن یوسف اور علی خویشاون کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈھوبے رہے یہاں تک کہ علی خویشاون نے باری باری ناتھ تولک اور رام دیو کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں اگر تم تینوں ہمارے پاس ہو کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی بنا کے یا کوئی نہ کوئی تجویز کر کے اور اسے آخری شکل دینے کے لئے آئے ہوگے اگر تم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے تو کہو اس پر غور اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے جواب میں ناتھ تولک اور رام دیو نے آپس میں مچورہ کیا مسود کو موت کے گاٹ اتار دیا جائے اگر مسود کو مر دیا جاتا ہے تو پھر سارے ہی مسائل دب کر رہ جائیں گے دیکھو اس وقت غزنی میں ازدیار ہے وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے پاس چوٹا لشکر ہے مودود بلخ میں ہے وہاں سے وہ نکل کر ہم سے چکرانے کی جرت نہیں کرے گا تیسرا بیٹا موجود ہندوستان میں ہے وہ اپنے علاقوں میں خوش ہے میرے خیال میں وہ بھی ہم سے دشمنی مول لینے کی کوشش نہیں کرے گا ہاں صرف دو افراد ایسے ہیں جو کسی بھی وقت کوئی بڑا توفان اور بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اور یہ علی منربی اور عبدالرزاک ہیں ہم نے ان کی پیچھے اپنے آدمی لگائے تھے لیکن جتنے بھی لوگ تاکب میں گئے سب ناکام لوٹ آئے وہ دونوں غزنی کے طرف گئے ہیں نہ ہی انہوں نے بلخ کا روخ کیا ہے میرے خیال میں وہ اپنی جانے بچانے کے لیے کہیں چھپ گئے ہیں میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ ہندوستان کے اندرونی علاقوں کا روخ نہیں کریں گے لاہور میں اس وقت آیاز ہے آیاز ان دونوں کو نہیں جانتا میرے خیال میں وہ انہیں پناہ بھی نہیں دے گا مجدود بھی ان کے لیے پناہگاہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اس لیے کہ علی بنربی اور عبدالرزاک سمرقن جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر گئے ہوں گے وہ بلخ کی طرف بھی نہیں گئے ہوں گے اور میرے خیال ہے وہ ہندوستان کے اندرونی علاقوں کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے اس لئے کہ یہ علاقے ان کے لئے اجنبی ہیں نات رکا پھر اپنی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اب ان حالات میں جبکہ علی بن ربی کا بھی کوئی پتہ نہیں عبدالرزاق بھی گمنام ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح مسعود کو موت کے گاٹ اتار دینا چاہیے اس کے بعد لسکر کے ساتھ مغرب کی طرف پیش قدمی کر کے حملہ آبر ہو کر غزنی پر قبضہ کر لینا چاہیے اگر غزنی پر قبضہ ہو گیا تو پھر جس طرح پرسکون انداز میں مسعود حکمرانی کرتا رہا ہے اس طرح محمد سلطان بن جائے گا اور اس کی حکمرانی میں ہم سب معزز اور محترم سالاروں کی حیثیت سے لسکر کے اندر موجود رہیں گے اب بولو تم کیا کہتے ہو نات جب خاموش ہوا تب سلیمان بن یوسف علی قوی شاون نے چند لمحوں کے لئے صلاح و مشورہ کیا پھر سلیمان بن یوسف بولا اور کہنے لگا تمہارا مشورہ درست ہے لیکن یہ کام نئے سلطان محمد کے بڑے بیٹے احمد کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہو سکتا دیکھو بظاہر محمد سلطان ہے لیکن اس نے سارے کام اپنے بڑے بیٹے احمد کو سونپ رکے ہیں سارے احکامات اور فرامین احمد ہی جاری کرتا ہے یوں سمجھو محمد نام کا سلطان ہے سلطان اصل میں محمد کا بڑا بیٹا احمد ہے لہٰذا جو خطرات اس وقت تم لوگوں نے پیش کیے ہیں یہ سارے خطرات احمد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مجھے امید ہے احمد ہمارا ساتھ دینے پر رضا مند ہو جائے گا اور احمد رضا مند ہو گیا تو پھر مسعود کو موت کے گارڈ اتارنا ایک معمولی کام بن کر رہ جائے گا سلمان بن یوسف کی اس تجویز سے نات، تولک اور رام دیو نے اتفاق کیا تھا لہٰذا صلاح و مشورہ کر کے پانچوں کے پانچوں اٹھے اور سلطان محمد کے بڑے بیٹے احمد کی طرف روخ کیا تھا پانچوں احمد کے خیمے میں داخل ہوئے ان کی خوشکشمتی احمد اس وقت اپنے خیمے میں اکھیلا بیٹھا ہوا تھا ان پانچوں کا اس نے اشاندار استقبال کیا پانچوں کو بیٹھنے کے لیے کہا جب وہ بیٹھ گئے ساری صورتحال سے علی خویشاون نے احمد کو متلا کیا اور جو گفتگو اس سے پہلے نات نے سلمان بن یوسف اور علی خویشاون سے کی تھی وہ گفتگو تفصیل کے ساتھ علی خویشاون نے احمد سے کہہ دی تھی چنانچہ احمد سلطان مسعود کو ٹکانے لگانے کے لیے رضا مند ہو گیا اسی روز پانچوں رات کے وقت مسعود کا خاتمہ کرنے کے لیے ربانہ ہوئے سلطان مسعود کا انہوں نے خاتمہ کر دیا سلطان مسعود کے قتل سے متعلق معارقین تفصیل کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں معارقین کا کہنا ہے سلطان محمد چونکہ نابینا تھا اس لیے اس نے زندگی سادہ طریقے سے بسر کرنے پر اتفاق کیا سلطنت کا سارا کاروبار اپنے محمود الحواس بیٹے احمد کے سپورت کر دیا احمد نے حکومت ہاتھ میں لیتی ہی سلمان بن یوسف علی خویشاون اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک روز قلعہ گھیری میں داخل ہوئے اور رات کی تاریکی میں اپنے باپ سے اجازت لیے بغیر سلطان مسعود کو قتل کر دیا بعض معارقین یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ مسعود کو زندہ کومے میں پھینک کر پتروں اور مٹی سے پر کر دیا گیا اور ایک روایت یہ بھی ہے احمد نے اپنے ایک سالار کو مجبور کر کے مسعود کو قتل کرا دیا